اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسلامباد جہاں جی ای آئی فے کے سیر براہ مولانا فضل الرحمان میلے سے گفتگو کر رہے ہیں اپنے نسب العین کو سامنے رکھا اپنے ملک کو سامنے رکھا اپنے عوام کو سامنے رکھا اپنے قوم کو سامنے رکھا اپنے اداروں کو سامنے رکھا اور الحمدللہ کہ آج وہ ایک محفوظ قوت ہے ہم آج بھی پاکستان کو مستحقم دیکھنا چاہتے ہیں ہم آج بھی پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں ہم آج بھی اس ملک میں آئین اور قانون کی باردستی اور حکمرانی چاہتے ہیں اور اسی کے تحت ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس قسم کے واقعات سے نہ ہمارا مشن تبدیل ہو سکتا ہے نہ ہمارا نسب العین تبدیل ہو سکتا ہے نہ ہمارا راستہ تبدیل ہو سکتا ہے انشاءاللہ امن کے لیے اس وطن کے لیے اور اس ملک میں جائز حکمرانی کے لیے ہماری جدوجہت جاری رہے گی انشاءاللہ والعزیز اس میں ہم کامیاب ہوں گے اور جو لوگ اس کو سفتاش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ناپاک آزائے میں ناکام ہو جائیں گے بہت شکریہ نہیں نہیں اس میں ڈائیلاگ بھی رکھنی چاہیے اور لیکن جو اس قسم کے ملزمان ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ کچھ اس طریقے سے ہم نے میئرمنٹس لیے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو کہ جن کی ذمہ داران ہے جیسے قاضی فائزی صاحب کے رپورٹ میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے وہ اپنا جو ہے نہ کردار نہیں ادا کر سکیں اس لیے ان کو افیکٹیبلی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے شکریہ بہت مہربان مولانا فضل رہبان اور سابق چیف جسس افتخار چوہتری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں